دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو مہاں کھلاری اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے خلاف مہا سنگرام سے پہلے مہندر سنگھ دھونی نے گھوشت کی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 جی ہاں دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والے مہا مقابلے سے پہلے مہندر سنگھ دھونی نے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے اس دوران انہوں نے کچھ خطرناک رن نیتی کے تحت ٹیم کے اندر ایسے دگج کھلاریوں کے ٹیم میں واپسی کرا دی ہے جن کے آ جانے سے بھارتی ٹیم کی جیت پکی ہو چکی ہے تو آخر مہن سنگھ دھونی نے پاکستان کے خلاف ہونے والے میت سے پہلے بھارتی ٹیم میں کون سے بڑے بدلاؤ کی ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلائنگ 11 کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہن سنگھ دھونی اور روئی شرما میں کون ہے بہترین بھلے باج اور کپتان اپنی راہے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایشیا کپ کا شاندار آگاز ہو چکا ہے جہاں پر ایشیا کپ کے اوپننگ مقابلے میں ملتان کے اسٹیڈیم میں پاکستان کی ٹیم نے نیپال کو 238 رنس سے بورے طریقے سہرا دیا وہیں دوسرے مقابلے میں شریلنگا کی ٹیم نے بانگلہ دیش کو پانچ وکٹ سہرایا ایسے میں اب بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والے میچ کی پوری تیاری ہو چکی ہے جو شریلنگا کے پر لے کل کرکٹ اسٹیڈیم پر دو ستمبر کھونے والا ہے جس کے لیے دونوں ٹیم پورے طریقے سے تیار ہو گئی ہے اس دوران اس مقابلے سے پہلے دونوں ٹیم اپنی تیاریم لگی ہوئی ہیں لیکن اسی بیچ بھارتی ٹیم کے مہان دگت کھلاڑی اور ورڈ کپ ویجیتہ پوری کپتان مہین سنگھ دونی نے بھارتی ٹیم کی پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے جس میں مہین سنگھ دونی نے پاری کی شروعات کرنے کے لیے روی شرمہ اور شمنگل کی سلامی جوڑی کو شامل کیا ہے جہاں دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے دونوں کھلاڑیوں کے اوپر پاری کی شروعات کرنے کا دارمدار رہنے والا ہے اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے ویراد کولی کو شامل کیا ہے جو بھارتی ٹیم کے سب سے بہترین بلے باج ہیں ایسے میں ویراد کولی کو بھارتی ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا پانا بہت مشکل ہے ویراد سنگھ دونی نے چوتھے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے شریا سیر کو شامل کیا ہے جو لمبے سمی کے بعد چوٹ سے واپسی کر رہے ہیں ایسے میں نمبر چار کی سمسیہ کو یہ کھلاڑی بہت آسانی سے صدار سکتا ہے اس کے علاوہ پانچوے نمبر پر بلے باجی کرنے کے لیے اشان کشن کو شامل کیا گیا ہے جو مدکرہ میں پہلی بار بلے باجی کرنے والے ہیں اور کل راحل کی انوپ لفدتا کے چلتے بھارت کو مجبوطی دلائیں گے وائی مہین سنگھ دونی نے آل راؤنڈر کے روپ میں ہاردک پانڈیا اور روین جڑے جا کو شامل کیا ہے جہاں پر انہوں نے بتایا ہے یہ دونوں کھلاڑی بھارتی ٹیم کے لیے زبردست گنباجی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ساتھ میں اپنی زبردست بلے باجی سے بھی ویرودی ٹیم کو چاروں کھانے چتک کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں آردک پانڈیا کو بھارتی ٹیم کو کپتان بھی بنایا گیا ہے اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے فرقی گنباج کے روپ میں کلدی پیادوں کو شامل کیا ہے جو ویرودی ٹیم کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے تیج گنباج کے طور پر جسپیت بومراہ کو شامل کیا ہے جو واپسی کرتے ہوئے ایشک اپنے تحرکہ مچائیں گے اس کے علاوہ مہین سنگھ دونی نے مہین سنگھ دونی نے محمد شمی اور محمد سراز کو شامل کیا ہے جو لگاتار بھارت کے لئے بہتر گنباجی کر رہے ہیں ایسے میں ان مہتوپون گیارہ کھلاریوں کو چلتے بھارتی ٹیم کو پاکستان کے خلاب کھیلنے کے لئے میدان پر اترنے کا فیصلہ کیا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے خلاب بھارتی ٹیم کی گیارہ کھلاریوں کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہے اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار